اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید و خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی سیر کراؤں گی اور یہ بھی لاغ میں نے بکر عید کے دن بنایا تھا جب ہم اپنے آبائی گھر عید منانے گئے بعض وجوہات کی بنا پہ میں اس کو ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر سکی عید کے فوراں بعد میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی تو آج میں اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں چلیں میرے ساتھ میرے گاؤں کی سیر کرنے اور دیکھئے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں عید کیسے منائی جاتی ہے ہمارا گاؤں زلہ خوشاب کا نواہی گاؤں شمار کیا جاتا ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا ترقی یافتہ گاؤں ہیں گاؤں میں ہریالی تو ایک لاجمی جوزو ہے کھیت کھلیاں اور فسلیں اور سبزہ یہ تو ہر گاؤں کے لاجمی جوزو ہے لیکن ہمارا گاؤں بہت ہی ترقی یافتہ اور بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگوں پر مشتمل ہے بڑا ذرخیز علاقہ ہے یہ ہمارے گاؤں کے لوگ تقریباً ہر شعبہ ہر زندگی میں ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں ملک کی خدمت کر رہے ہیں ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں اور جیسے ہی ہم گھر پہنچیں تو وہاں ہمیں بڑے خوبصورت اور خوشبوں والے سین دیکھنے میں نظر آئے یہ ہمارے گھر میں حلوہ بان رہا ہے جو عید کے دن ہماری ٹریڈیشنل دش ہے سب میٹھے بنا لیں لیکن حلوہ نہ بنیں تو ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں تصور نہیں کیا جاتا کہ عید منائی گئے یا کوئی خوشی کا موقع منائی گیا تو باقی تمام میٹھوں کے باوجود کھیر ہو یا کسٹڈ ہو یا شیر خورمہ ہو یا کچھ بھی ہو حلوہ ساتھ میں لازمی بننا شرط ہے تب عید منانا تصور کی جائے گی تو ہمارے عبائی گھر میں بہت سارے ہم نے پالتو جانور بھی رکھے ہوئے ہیں جن میں سے یہ ایک مرگے صاحب کھڑے ہیں اور یہ بڑے شرارتی مرگے ہیں اس لئے ان کو ایک ٹانگ سے باندھ کے رکھا گیا ہے یہ مرگہ اتنا شرارتی ہے کہ یہ ہر چیز میں گستا ہے اور تنگ کرتا ہے سب کو اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں یہ گائے ہیں گائے کے قریب کچھ مرگیوں نے ڈرہ ڈالا ہوا ہے مرگیوں کے بارے میں مشہور عبیحار اور گاند ماں دکھا جاتی ہیں لیکن انڈے بڑے صحت مان دیتی ہیں تو ہماری مرگیاں بھی سردیوں میں دیسی انڈے بڑے اچھے اور بڑے صحت مان دیتی ہیں جو کہ ہمارے کام آتے ہیں مرگیوں کے قریب ہی گائے کھڑی ہے گائے پہ شاید کوئی باربرداری کا کام کیا گیا ہے اس پہ تھڑا لادا ہوا ہے تاکہ اس کو جو اس کے اوپر سامان لادا گیا وہ اس کو چوبے نہیں عام طور پر گائے بہنس یا اس طرح کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ سامان لادنے کے لئے کامی استعمال ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اشد ضرورت کے تحت ان پہ سامان رکھ بھی لیا جاتا ہے تو گائے صاحب ابھی تھڑا کھڑا ہے تھڑا ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو گائے کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو چوبن سے بچانے کے لئے ڈوگی صاحب جو ہے یہ بڑے اتھرے ڈوگی صاحب ہیں حفاظت کے کام تو آتا ہے مجال ہے جو کسی چڑیا کو کسی پرندے کو پر بھی مانے کی اجازت ہو رسکیاں توڑانے میں لگا ہوا ہے بڑا کوئی جھلا سا ڈوگی ہے بلکہ وہ پنجاب اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کتہ کچھ زیادہ ہی کتہ ہے بلکل جو ہے وہ بہت دفعہ گھر والوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور بھونگ بھونگ کے پورا گھر یہ سر پر اٹھا لیتا ہے ڈوگی کے قریب ہی جی گدہ گاڑی کھڑی ہے اس گدہ گاڑی پر ان جانوروں کے لئے چارہ لائے جاتا ہے اور بھی کوئی سامان اگر اس پر ادھر ادھر ٹرانسفر کرنا ہو تو وہ بڑی آسانی سے گاؤں میں ہو جاتا ہے یہ ہمارے گھر کا بیرونی حصہ ہے بیک سائیڈ والا بیرونی حصہ ہے اور بیک سائیڈ پر کھلی کافی ساری زمین موجود ہے جس پر چھپڑ بہت سارے بنے ہوئے جب بھی بارش آتی ہے تو گہری جگہوں پر پانی جمع ہو کے تو چھپڑ سے بان جاتے ہیں اچھا ان چھپڑوں کے میں آپ کو ایک خاصیت بتاؤں اگر یہاں پر فوٹوگرافی کی جائے تو یہ چھپڑ کیا ہی خوبصورت جھیلوں کا منظر پیش کرتے ہیں اگر کسی کو بتایا نہ جائے تو ایسے لگتا کہ یہ جیسے کوئی بڑی خوبصورت علاقے کی جھیلے ہیں جبکہ اصل میں یہ بارش کا پانی جمع ہو ہو کے چھپڑ بنے ہوئے ہیں جو کہ گہری جگہوں میں بارش کا پانی جمع بن جاتے ہیں اور یہ جو ڈنکی صاحب ہیں یہ گرمیوں میں بھی دوب سیک رہے ہیں ظاہر ہے ڈنکی ان کو ایسے یہ تو نہیں نہ کہا جاتا کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ نے ڈنکی کہا جاتا ہے یہ دوسری سائیڈ کی جھیلیں آگئیں جو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور دور دور تک اس طرح کی جھیلیں جا بجا ہمارے گھر کی ایک سائیڈ پر موجود ہیں چونکہ کافی ساری زمین جو ہے یہاں پہ گاؤں کے انڈ ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارا گھر موجود ہے تو پچھلی سائیڈ پہ بہت ساری کھلی زمین ایکڑوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے بارش کا پانے جمع ہونے سے جھیلیں وجود میں آ جاتی ہیں سامنے جی آپ کو گائے کے اپلے نظر آ رہے ہیں جو کہ گاؤں میں ایک ایندن جلانے کا لازمی جوز ہے بعض افرہ لکڑیوں کی آگ نہیں جلتی بعض افرہ سلنڈر نہیں ملتے تو تب یہ اپلے بہت ہی کام آتے ہیں اور ان سے آگ بڑی جلدی جل جاتی ہے اور کھانا پکانے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے یہ گائے کی سابزادی محترمہ جو ہے مہوے استراحت ہیں پتہ نہیں کون سے خیالوں میں گم ہیں ساتھ ساتھ جگالی بھی کھا رہی ہیں گائے کی یہ جو عادت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چارہ کھانے کے بعد کافی دیر تک یہ جگالی کرتی رہتی ہیں تو گائے کی سابزادی محترمہ بھی جگالی کرنے میں مصروف ہیں گھر کے پالتو جانوروں کی سیار کرواتے کرواتے ہمارا گوشت بھی بن کے آ چکا ہے ہمارے گھر میں ایک ہی گھر میں تقریباً آٹھ دس قربانیاں عید کے پہلے دنی کی جاتی ہیں تو باری باری جیسے جیسے بکرے بن کے آتے رہتے ہیں ایسے ایسے ساتھ ساتھ گوشت تقسیم کرنے والا تقسیم کر دیا جاتا ہے اور جو اپنا حصہ ہوتا ہے اس کو یا پکا لیا جاتا ہے یا پھر سمیٹ دیا جاتا ہے تو آٹھ دس بکروں کا گوشت جب باری باری بن کے آتا ہے تو وہ کافی دھیر سارا ہو جاتا ہے جس کو سنبھالنا بھی ایک الگ سے مسئلہ ہے اتنے میں ہمارا حلوہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے عید کے دن اگر صبح صبح میٹھا نہ ملے تو عید کا تصور ہی نہیں ہے تو بکرے شکرے تو بعد میں بنتے ہیں لیکن پہلے جو ہے وہ میٹھا بن جاتا ہے اور عید کی نماز کے فوراں بعد حلوہ اور چائے اور اسی چیز سے ناشتہ کھا لیا جاتا ہے اس کے بعد فوراں ہی ہانڈی چڑھا دی جاتی ہے اور ہانڈی سے پہلے کلیجی جو ہے وہ سب سے پہلے بن جاتی ہے کلیجی ہمارے ہاں نمک اور کالی میرچ کے ساتھ بنتی ہے جو کہ بہت ہی ہلکی پھولکی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو یہاں پہ ہانڈی کے لئے مسالہ چڑھایا جا چکا ہے ہانڈی بھی چونکہ ہمارا گاؤں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو کہ ماشاءاللہ گھر کے افراد کافی ہو جاتے ہیں تو ہانڈی بھی تقریبا دیکھ جتنے ہی بنتی ہیں یہاں پہ گوشت کی تقسیم کا کام شروع ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے حصے بنایا جا رہے ہیں اور بقاعدہ ترازو پہ تول کے تین حصے کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی حصہ کام یا زیادہ نہ ہو سکے تو جتنا جتنا کسی ایک بکرے سے گوشت نکلتا ہے اس کے ہر بکرے کے تین تین حصے بنا دیے جاتے ہیں باقی تقسیم کرنے والا تقسیم کر دیا کھانے والا کھا لیا جو کچھ بچ گیا وہ فریزر میں ڈال دیا ہمارے گھر میں فریزر برنے کا بلکل ٹرینڈ نہیں ہے بس موقع پہ جو کھا لیا سو کھا لیا اس کے بعد اللہ مالک تو گوشت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دیکھ جتنا ہی تقریباً آٹھ دس کلو گوشت ایک ٹائم پہ پکایا جا رہا ہے اور یہ جو پہلی ہانڈی ہمارے ہاں بنتی ہے یہ بھی اس کی الگ ریسپی ہے یہ میں کسی ٹائم شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ہلکی پھلکی بنتی ہے میدے پہ گران ہی گزرتی اور کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اس کو عام طور پہ ہم ہلکے مثالیں ڈال کے پکاتے ہیں تاکہ مریش مثالیں جو ہے وہ میدہ خراب نہ کریں اور گوشت جو ہے وہ سال بعد جو عید آتی ہے تو اس پہ بہت اچھا سا لائٹ سا کھانا کھانے کو ملے کربانی کا گوشت ہمارے ہاں ککر میں نہیں پکایا جاتا بلکہ بس ہلکا سا مسالہ بنا کے گوشت ڈالا اور گوشت کا جو اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں ہی ہلکی آنچ پہ یہ گھنٹے ڈیر میں ہی گل کے تیار ہو جاتا ہے کربانی کا گوشت کیونکہ ایک فریش ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ اسی وقت ہی بنا ہوتا ہے تو یہ بڑی جلدی گال جاتا ہے عام طور پہ جو بزار سے خریدا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو گوشت کو ہلکی آنچ پہ اسی کے پانی میں ہی گلنے کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ بہت مزیدار بنتا ہے یہاں پہ ساتھ دوسرے چولے پہ کلیجی رکھی جا چکی ہے اور کلیجی جو ہے بس ہلوہ شلوہ کھانے کے بعد سب کلیجی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اچھا پہ پہلی رش یہی آنی ہے جو کہ موک قرارہ کرنے کا باعث بنی ہے یہاں پہ مزید بکرے بن بن کے آ چکے ہیں اور ہمارا کچن جو ہے وہ کسائی کی دکان کا ہی منظر پیش کر رہا ہے ہر پرات میں ہارٹ ٹاپ میں الگ الگ بکرہ موجود ہے اور کچھ بکروں کی ایک ایک ران رکھوا لی گئی ہے جو کہ بعد میں روشٹ کروائی جائے گی ایک برطل میں آپ کو اوجڑی نظر آ رہی ہے اوجڑی جو ہے وہ بعض لوگ پسند کرتے ہیں بعض نہیں پسند کرتے تو اوجڑی ویسے میری معلومات کے مطابق کھانا مقروب ہے اور جی کھانا بن چکا ہے اور کھائے جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور دیکھیں کیا ہی خوبصورت کلر جیسے شادیوں میں دیکھ کر کھانا ہوتا ہے اس طرح کا کلر ہے اور بہت ہی ہمارے گھر کے ایکسپرٹ کوک نے پکایا ہے تو یہ میں ریسپی کسی ٹائم شیئر کروں گی کھانا سرب کیا جا رہا ہے اور کھانے والے لوگ جو ہے اپنے اپنے لشستیں سنبھال چکے ہیں ہمارے گھر میں بڑا عید والے دین بڑا پور رونگ اور بڑا اچھا سا محول ہوتا ہے سب لوگ مل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب ہی پورا دن ہلا گلا اور شور شرابہ چلتا ہے تو تندور کی روٹی کے ساتھ تازہ تازہ بکرے کا سالن وہ بھی گھر کا بنایا ہوا تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی لانچ ہمارا ہو جاتا ہے لانچ کے بعد ہماری آگئی کچھ بزار کی سویپس یہ کھوئے والے پیڑے ہمارے علاقے میں بہت ہی مزید کے ملتے ہیں اور ایک شاپ ہے بہت ہی سپیشل قسم کی تو یہاں پہ یہ کھوئے والے جو پیڑے ہیں بہت ہی مشہور ہیں یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور شام کو چامپوں کی تباہی لگائی جائے گی چامپیں یہ تقریباً تین چار بکروں کی چامپیں ہمارے گھر میں ضرور بنتی ہیں تب یہ پوری ہوتی ہیں کیونکہ گھر کے افراد ماشاءاللہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک آدھ بکرے کی تو سب کو ملتی بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم تین چار بکروں کی چامپیں جو ہے وہ لازمی بناتے ہیں چامپیں بنانے کی ریشپی بھی میں کسی ٹائم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی اور بہت آسان طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں اور اس طرح ایک خوبصورہ دن کا اختتام ہوا اور شام کو سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے امید ہے آپ کو آج کبھی لوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسے بھی لوگ اور ایسی ریسپیز اور ایسی ویڈیوز لاتی رہوں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ